بسم اللہ الرحمن الرحیم رییکشن کے بیس پر ہم نے کلاسیفیکیشن آف انزائم کو ڈسکس کرنا ہے سو ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ کائنڈ آف انزائمز جو ہے اس قوم نے کلاسیفائی کر رکھا ہے سو پہلے نمبر پہ ہمارے ساتھ جو ہے اس قوم کہتے ہیں اکسی سوری اس قوم کہتے ہیں اکسی ریڈاکٹیز اب دیکھیں اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ اکسی ریڈاکٹیز کا کیا مطلب ہے سو اکسی کا مطلب ہے اکسیڈیشن اینڈ ریڈاکٹیز یعنی ریڈاکشن سو یہ وہ انزائم ہے جو کہ کبھی کبھی اکسیڈیشن اینڈ ریڈاکشن یعنی ایک سے اکسیڈیشن کر کے دوسرے پہ ریڈاکشن کرتے ہیں موسٹلی جب ان کے سبٹریٹ ہوتے ہیں سو ایک کو اکسیڈائز کر کے دوسرے کو ریڈیوس کرتے ہیں لائک کس طرح آپ دیکھیں کہ کچھ انزائم آپ کے ساتھ ہے جو کہ ہائیڈروجن کو ایڈ کرتے ہیں یا ریموو کرتے ہیں کس طرح اس انزائم کا نام ہے آپ کے ساتھ سائٹوکروم آکسیڈیز انزائم جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اٹ اکسیڈائز سائٹوکروم سو یعنی سائٹوکروم سے ہائیڈروجن ریموو کر کے اس کو آکسیڈائز کرتے ہیں سو دا انزائم داٹ اکسیڈائز سائٹوکروم سو اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوکروم آکسیڈیز اور ان کا جو نامنکلیچر ہے یا ہائیڈرگوب جو ہے تو یہ ایک اگزامپل ہے کس چیز کی اکسی ریڈاکٹیز کی سو یہ آپ کے ساتھ وہ انزائم ہے در نیکسٹ انزائم جو ہے آپ کے ساتھ یہ ہے ٹرانسفریزز دیکھو ٹرانسفریزز یعنی یہ ٹرانسفر کرتے ہیں ضرور کسی چیز کو ٹرانسفر کرتے ہوگا سو ٹرانسفریز جو ہے یہ کونسے انزائم ہے یہ وہ انزائم ہے جو کہ ٹرانسفرمیشن کرتے ہیں ایک فنکشنل گروپ کو ادر دن ہائیڈروجن ہائیڈروجن کے علاوہ جو ٹرانسفرمیشن کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسفریزز ہائیڈروجن کو کرنے والے کو آپ جو ہے اکسیڈ ریڈاکٹیز میں کنسیڈر کر لگے اس لئے ہائیڈروجن کو سکپ کر دیں گے آپ اس کنڈیشن میں اٹا پوائنٹ افیو سے آپ کو امپورٹن چیز یہی بھی ہے کہ آپ کے ساتھ ہائیڈروجن کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کرتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایٹی پی سے گلوکوز میں تو یہ کس انجزائم نے کیا ہے انجزائم کا ایک ٹائپ ہے جس کو ہیڈروجن کرتے ہیں نیکس جو ہمارے ساتھ انزائم ہے وہ ہے ہائیڈرولیسز ہائیڈرولیسز انزائم جو ہے یہ کیا کرتے ہیں بریکڈاؤن آف دا لارج کمپلیکس ارگینک مالیکیول انٹو سمال ون جو بڑے بڑے مالیکیول کو سمال ون میں کنورٹ کرتے ہیں جیسے آپ کے ساتھ مختلف قسم کی انزائم ہے اگر آپ پروٹیولیٹک انزائم کی بات کریں تو یہ آپ کے ساتھ ٹائپ سے کس چیز کے ہائیڈرولیسز انزائم کے جس میں پپٹونین پپٹائیڈ یعنی جو بڑے بڑے پروٹین کے مالیکیولز ہوتے ہیں بڑے بڑے پپٹائیڈ کے مالیکیولز ہوتے ہیں اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو دی پپسین رینین وغیرہ تو چھوٹے چھوٹے مالیکیول میں کنورٹ کرنا تو اس کائیڈ آف انزائم کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرولیسز ہائیڈرولیسز وہ انزائم ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو مختلف بڑے بڑے مالیکیول کو سمال مالیکیول میں جیسے آپ کے برڈی میں بہت اور بھی انزائمز ہے جیسے کہ آپ کے ڈیجیسٹر سسٹم کے جو انزائم ہے جو کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں مالیکیول انتو سمال ون میں اچھا نیکس جو ہمارے ساتھ انزائم ہے وہ ہے لائیز انزائم سو لائیز انزائم جو ہے یہ کیا کرتے ہیں بریک ڈاؤن اگر ہائیڈرولیسس کی بات ہے تو ایڈنگ اف ایسٹو کی بات کریں گے لیکن اگر آپ لائیز اس کی بات کریں گے تو اس میں ایسٹو کی بات نہیں ہوگی جیسے کہ اگر آپ نے پڑا ہے ہسٹمین پروٹین کو ہسٹمین جو ہے اس کو اس کے درمیان میں جو کاربن ایکسائٹ کا کاربن ایکسائٹ کا کاربن ایکسائٹ اس کو بریک اپ کرتے ہیں یعنی ہسٹیڈین جو ہے یہ ایک مالیکیول ہے جو اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو ہسٹمین پلس کاربن ڈیکسائٹ دیکھو یہاں پر کوئی ایسٹو کو ایڈ نہیں کیا ہے صرف ریموف کیا ہے آپ کے ساتھ کاربن ڈیکسائٹ کو سو یہ وہ لیسس جو ہے یہ وہ لیسس ہے جس جو ویڈاؤٹ ایسٹو ہے تو آپ نے ایٹا پوائنٹ آف یو کے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہوگا کہ لیس انزائم جو ہے یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ویڈاؤٹ ایسٹو تو یہ پوائنٹ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے گھوننا نہیں ہے آپ لوگوں نے اچھا آئیسومرز کی بات کرتے ہیں تو آئیسومرز جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ وہ سبسٹانس جو سٹرکچر ایک ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیمے کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس کو آئیسومرز کرنا یہ آئیسومرز انزائم کا کام ہے تو آئیسومرز انزائم جو ہے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے آئیسومرز انزائم ہے جس کا ایک جس کی ایک اگزیمپل آپ کے ساتھ ہے فاسفوہیکزوز آئیسومرز کیا کرتے ہیں کہ گلوکوز سکس پاسفیٹ کو فرکٹوز سکس پاسفیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر فور میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے وائی اٹس ڈوئنگ ڈاٹ انشاءاللہ وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہاں پہ اپنے صرف انزائم کے فنکشن کو یاد رکھنا ہے کہ گلوکوز سکس پاسفیٹ کو آئیسومرز کر کے فرکٹوز سکس پاسفیٹ میں کنورٹ کرنا کس کا کام ہے آئیسومرز انزائم جو کہ ٹائپ آف انزائم ہے آئیسومرز انزائم کا اچھا لائی گیزز کی بات کرتے ہیں سو لائی گیزز آپ نے سیکنڈ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ ڈی این اے جو بنتا ہے تو کس طرح بنتا ہے وہ ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھ لیں گے وہاں پر لیکن اس کا کام ہے مانومرز کو اکٹا کر کے پولیمرز بنانا سپیشلی اندی ڈی این آر این اے آئیسومرز اس کے ٹائپ سے جو کہ آپ نے انشاءاللہ سیکنڈ ڈیر میں پڑھنا ہے جو کہ مانومرز بنا رہتے ہیں انٹو دی پولیمرز یعنی مانومرز اس کے نکلوٹائیڈز ہیں اس نکلوٹائیڈ کو ملا کر آپ کے ساتھ جو ہے ڈی این آر این اے بناتے ہیں so this was all about the enzyme and their steps according to the substrate یا according to the reaction انشاءاللہ the further discussion will be after it جو کہ ہمارے ساتھ انزائم کے last topic ہے تو اس کو بھی discuss کریں گے stay with me تب تک اللہ حافظ